اسلام علیکم قائز کے حالہ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سی ہوں گے آج کی ویڈیو میں بات کر کے گولڈ کے حوالے سے ایک سے یو یو ایس ڈی ویکلی ٹیکننگ علیہ نیلس نیکسٹ ویک یہ بولیش ہے بہریش ہے کون سی پرائز سے یہ بائے ہو سکتا ہے تو میجر اس کے لیولز گیا ہیں کونس ایسا ایریا ہے سپورٹ کا کونس ایسا ایرزسٹنس کا ایریا ہے یہ ساری ڈسکس ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اکٹا فیکس بروکر میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں فرسٹ والے لنک کو پرائز کر کے آپ نیو اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں آپ پہلے سے فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو آپ دوسرے لنک کو جوائن کر کے آپ ویڈیو کو جوائن کر سکتے ہیں ٹیلگرام کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں اپنے وہ سیگنل شیئر کرتے ہیں اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں ان کے ایک اور ایسی سیونٹی پلاس ہے اور نیچے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں ویڈیو پر تو وہ میرا نیچے نمبر ہے آپ اس پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو انفرومیشن چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے ایچ فور ٹائم فریم ہے اور پیر میرے پاس ہے گولڈ کا اچھا کرنٹ پرائز کی بات کی جائے تو وہ اٹھارہ سو اکسٹھ ہے ون ایٹ سیکس ایٹ کرنٹ پرائز اس کی اٹھارہ سو اکسٹھ چل رہی ہے تو نیچے جو نیر بائی ایکسپورٹ کا لیول ہے یہ والا یہ آپ نے ڈراغ کر لینا ہے اپنے موبائل اپنے پی سی اپنے لیپ ٹاپ پار اٹھارہ سو سنتالی اشاریہ تین تیس ون ایٹ فور سیون ڈوٹ تھری اس کے بعد ایک اور نیچے لیول ہے اٹھارہ سو انتالیس اشاریہ بیاسی ون ایٹ تھری نائن ڈوٹ ایٹ ٹو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو آپ نے ایک لیول دراغ کرنا ہے اس کی پرائز ہے اٹھارہ سو سنتال اشاریہ زیرو ایٹ ون ایٹ سیون سیون زیرو ایٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک لیول ہے اٹھارہ سو سوری انیس سو گیارہ اشاریہ چالیس ون نائن ون ون زیرو فور زیرو ون نائن ون ون ڈوٹ فور زیرو یہ آپ نے لیول دراغ کر لینے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں یہاں پہ آپ جائیں گے نا یہ دیکھیں یہ والا جو ایریا نا یہ والا یہ یہاں سے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ بولیش ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ والا ایریا اٹھارہ سو سنتالیس اور اٹھارہ سو انتالیس ٹھیک ہے مارکیٹ جیسے ہی یہاں سے اس کو ٹاچ کرے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں سے کوئی کنفرمیشن کینڈل ملے کوئی بولیش کینڈل ملے کوئی بھی کینڈل سٹک پیٹرن کے اس کے بعد ویڈیو میں لے کے آ رہا ہوں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جتنے بھی کینڈل سٹک پیٹرن ہیں کینڈل کے نام مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو ان لیول سے کوئی بولیش سگنل ملتا ہے کوئی بائے میں ٹریڈ ملتی ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں سٹاپ لوس آپ کا ہوگا اٹھارہ سو تیس کے نیچے اور ٹی پی جو ہوگا آپ نے لگانا ہے اٹھارہ سو ستتر کے راؤنڈ آباؤٹ ٹھیک ہے یہ جو میں نے ٹرینڈ لائنڈ را کی ہوئی ہے مارکیٹ اس کو پرابلم ہوگا بائے جانے میں ٹھیک ہے بائے جانے میں اس کو پرابلم ہوگا لیکن کافی زیادہ چانسز ہیں کیونکہ مارکیٹ اگر آپ یہ دیکھیں ایچ فور ٹائم فریم میں مارکیٹ میں یہ دیکھیں یہ ایک بنا ہوا ہے سوری یہاں پہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے ایک ہیڈن شلڈر مارکیٹ پیٹن بنا رہی ہے میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایسے نہیں کلیر ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں ایچ فور ٹائم فریم میں ایک اس کو بولتے ہیں انوارکٹڈ ہیڈن شلڈر پیٹن ٹھیک ہے شلڈر ہیڈ اور یہ شلڈر ٹھیک ہے یہاں پہ کافی زیادہ چانس ہیں کہ مارکیٹ اوپر کی طرف نکل جائے گی ٹھیک ہے یہ یہاں بھی بن رہا ہے نا ٹھیک ہے تو مارکیٹ اس لیول سے آپ کو جیسے ہی کوئی ٹریڈ ملے آپ بولیش ہو سکتے ہیں اٹھارہ سو انتالیس کے گھر اور اٹھارہ سو سنتالیس کے گھر سے آپ کو کوئی اچھی کنفرمیشن ملتی ہے تو یہ والی جو میں نے نیچے سے اوپر کی طرف ٹرینڈ لائنڈ را کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی زیادہ چانس ہیں کہ مارکیٹ نیکسٹ ویک جو ہے نا گولڈ کی جو مارکیٹ ہے وہ بولیش رہے گی بائے کے چانسز ہیں اٹھارہ سو سنتالیس اٹھارہ سو انتالیس والے گھر سے جیسے کوئی بولیش کینڈل ملے آپ اس کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اٹھارہ سو ستتر لگا سکتے ہیں اور جو سٹوپلوس بن رہا ہے وہ اٹھارہ سو تیس کے نیچے لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو ٹارگٹ ٹی پی آپ کا یہ ہونا چاہیے اٹھارہ سو ستتر ٹی پی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ایسل آپ کا اٹھارہ سو تیس کے نیچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کرنڈ پرائیس آپ کی چل رہی ہے اٹھارہ سو اکسٹھ اور یہ والا جو گھر ہے اٹھارہ سو سنتالیس اور اٹھارہ سو انتالیس یہ میں نے جو ڈراغ کی ہوئی ہے لائن یہ والا یہاں سے کافی زیادہ چانسز ہیں کیونکہ یہ مارکٹ اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے اپ ٹرینڈ میں ٹھیک ہے یہ وہاں پہ اگر آپ اس ٹرینڈ لائن کو چیک کریں گے نا اس ٹرینڈ لائن کے مطابق تو یہاں پر بھی ایک بار یہاں ٹچ کیا دوسری تیسری چوتھی اور پانچ بھی بار جیسے مارکٹ اس کو ٹچ کرتی ہے تو سوری جیسے مارکٹ دوبارہ اس کو ٹچ کرتی ہے تو بولیش ہو جانا اس نے جیسے مارکٹ دوبارہ اس والے لیول کو ٹچ کرتی ہے مارکٹ کے ٹی پی ون یہاں تک بھی جا سکتی ہے پھر تھوڑا سا اس کو ٹچ کر کے یہاں تک بھی جا سکتی ہے اٹھارہ سو ستر آپ کا ٹارگٹ آپ لگائیں ٹھیک ہے اور سٹاپ لاؤس اٹھارہ سو تیسے لگانا ہے اس کے بعد موو کرے گی مارکٹ انیس سو گیارہ کے راؤنڈ آباؤٹ نیکسٹ ویک گولڈ بولیش ہے بائیک آرڈر پلیس کیجئے گا سیلنگ لیجئے گا لیکن وہ بھی آپ کی کوئی سٹیٹجی ہے تو شورٹر میں لیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا جو میڈ ترم میں ہے چالیس دو تین سو پپس کے لیے آپ نے بولیش ہی رہنے تو کافی زیادہ چانسز ہیں فوریکس ٹریڈنگ ایزی نہیں ہے مشکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو پاس اس کی پوری ایجوکیشن ہے تو آپ اس میں سے اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ارن کر رہے ہیں جو کمار رہے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ محنت کریں گے تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے میرے بھائی اور پراپر ایجوکیشن حاصل کریں ویڈاوٹ سیکھے ویڈاوٹ ایجوکیشن کے آپ اس میں انویسٹ نہیں کریں ہماری کہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے ویڈس ایپ گروپ ہے سگنل گروپ ہے ہمارا ویسے ویڈس ایپ کونٹیکٹ ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں آپ ہم پراپر گائیڈ کرنے کے لیے ریڈی ہیں آپ پراپر ایدھر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو مکمل آپ کی جو ہے رہنمائی کے لیے ہم ایدھر بیٹھے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈ گولڈ بولیش ہے بائیڈ کارڈر بلیس کیجئے گا آپ نے جو میں نے لیول بتائیں وہ لیول ڈرا کر کے رکھیں تو یہ جو میں سٹریٹیجی یا یہ جو آپ کو میتھر بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں بھی لاؤسز ہوتے ہیں سٹاپ لاؤس ہوتے ہیں یہ ویڈیو کی انویسٹمنٹ ایڈوائز نہیں ہے میرے خود کی ٹیکنیکل ہے آپ کچھ سے ٹیکنیکل کریں یہ جو یہ جو لگی ہوئی ہے نا ٹرینڈ لائن اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے یہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی یہ جو اس سائیڈ سے میں نے کیچی ہوئی ہے نا ڈرا کی ہوئی ہے یہ اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف لگائی ہوئی ہے یہ بہت اچھی ٹرینڈ لائن ہے یہ ورک بھی کر رہی ہے اور لازٹ ٹائم میں نے جو فرائیڈے والے سگنل دیا تھا جو ہم نے وان فیفٹی ٹونڈرڈ پپس کے نانڈ باٹ دیا تھا وہ اسی ٹرینڈ لائن اور اٹھارہ سو ستتر والا جو لیول میں نے ڈرا کیا ہوا تھا یہاں سے میں نے سیلنگ گروائی تھی اٹھارہ سو بہتر سے میں نے گروائی تھی تو کافی ہمیں اچھا خاصہ اس میں سے آرن ہم نے کیا تو یہ چیزیں ورک کرتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو ٹرینڈ لائن لگائی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہاں پر اس نے ٹچ کیا اس کے بعد پھر ٹچ کرنے کے بعد میں نے یہ ڈرا کیا تو یہ چیزیں ورک کرتی ہیں آپ کو پرپریس پہ ایڈوکیشن حاصل کرنا ہوگی پریکٹس کرنا ہوگی تب ہی آپ اس میں کام جاب ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملاؤں گا چلتے ہیں اس اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ